آج ہم کو چاہیے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تقوی کی کمی ہے دوستو ہمارے پاس تقوی کی کمی ہے جس کی وجہ سے برکت میں کمی نظر آتی ہے اگر ہمارے پاس تقوی ہو تو کیا ہوگا اللہ تبارک وطلعہ بین فرماتا ہے وَلَوْا أَنْ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ نہ کاش گاؤں والے ایمان والے ہوتے اور تقوی والے ہوتے تو ہم ان لوگوں پر آسمان سے برکتوں کے دروادے کھول دیئے ہوتے دیکھا آپ نے اللہ کہتا ہے کہ برکت کا ایک بڑا ذریعہ تقوی ہے لیکن آج ہم لوگ تقوی کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کاربار بڑھانے کے بارے میں سوچے گا مہنگائی بڑھنے کے بارے میں سوچے گا دکان بدلنے کے بارے میں سوچے گا کاربار بدلنے کے بارے میں سوچے گا ایریا بدلنے کے بارے میں سوچے گا شہر بدلنے کے بارے میں سوچے گا سب کچھ سوچ سکتا ہے بندہ اگر آج نہیں سوچ رہا ہے تو اپنے روحانی طور پر کیا تبدیل لانا ہے اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے روحانی طور پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کاربار ایک بدلہ اور ایک بدلہ اور ایک بدلہ زندگی پر کاربار بدلتے جاؤگے کیا زندگی پر شہر بدلتے جاؤگے کہ زندگی بار اپنے دکانوں کو بدلتے جاؤ گے نہیں دوست یہ سب چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ تقویے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر تقویہ آ جاتا ہے تو پھر ہمارے زندگی میں برکت مال میں برکت دولت میں برکت کامائم برکت شروع ہو جاتی ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَا يَجَعَلْ لَهُمَ خَرَجَا اگر کوئی آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو تو اس کے لئے مشکلوں سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انتظام کرنے کا وعدہ کرتا ہے بس تقویہ پیدا کرو تو ہم تمہارے لئے مشکلوں سے نکلنے کے راستے پیدا کریں گے وَيَرَزُقُهُ مِّنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا ہے جہاں ہمارا خیال جاتا بھی نہیں ہے جہاں ہم سوچتے بھی نہیں کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے سورس پیدا کرتا ہے ذرائع پیدا کرتا ہے تو گویا ہماری زندگی میں محنت کے ساتھ ساتھ کمائیں کے ساتھ ساتھ اور کاربان کے ساتھ ساتھ اگر برکت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو تقویہ پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے